بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گا تو حروب کا بھی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تو میرے خیال سے تو تمام جو سابقہ حروب ہیں وہ بھی کینسل تصور کیے جائیں گے اور نئے نظام میں ان کو پارٹی سپیر کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نئے صرف سے وہ اپنا آغاز کر سکتے ہیں لیکن اقامہ جو ایکسپیر ہو چکے ہیں وہ ان کو لازمی تحرید کرنے ہوں گے لیکن یہ ساری بات میری اپنی رائے ہے اس کا جو انتظار ہے وہ ہمیں چودہ مائی تک کرنا پڑے گا انشاءاللہ گورنمنٹ الان اس میں اناؤنسمنٹ لادمی کرے گی اس میں بہت سارے اشارے ہیں ان کی بیسس پہ میں بات کر رہا ہوں ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات اگر آپ کا کفیل اب نئے نظام سے خوفزدہ ہو کے آپ کے بیچے حروب دے رہا ہے تو میرا بھائی اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مکتب عمل چاہے لے جائیں اور ان کو بتائیں کہ کفیل نئے نظام سے خوفزدہ ہے یا وہ فراوڈ سے دھوکے سے جھوٹ بول کے ہمارے ساتھ عقد کرنا چاہتا ہے اور ہمارے علم میں نہیں لانا چاہتا کہ وہ عقد میں کیا لکھ رہا ہے تو اس لیے جب ہم نے اس سے تفاصیل جانے کی کوشش کی تو وہ ہمارے پیچھے حروب دینے کا کہہ رہا ہے تو وہ اس کے بعد پھر حروب نہیں دے سکے گا یہ بات واضح ہے اگر آپ مکتب عمل اس سے پہلے چلے جاتے ہیں تو نمبر دو پہ میرا بھائی یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر اسی طرح جیسے آپ حروب کی سلسل میں جا سکتے ہیں تو اگر آپ کا قویل آپ کو مطلوب کرتا ہے تو بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے اس وجہ سے کام روکا جھوٹ نہ بولیں کہ میری سیلری نہیں دے رہا حالانہ کہ سیلری کا اتفاق ہی نہیں ہو تو اس صورت میں آپ کیس ہار جائیں گے جھوٹ بولنے کی صورت میں تو آپ وہیں بات کریں جو صحیح ہے کہ کام اس طرح کام کا کونٹریکٹ کیا تھا یہ کام کا سلسل تھا بعد میں کام یوں خراب ہوا اس طرح سے کام روک دیا تو اس کے اوپر وہ میرے اوپر مطالبہ کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے تو سچ بولیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کے لئے رستہ نکلے گا آپ کیس جیتے ہوگے ہار ہوگے نہیں انشاءاللہ لیکن باتیں لکھ لیا کریں تاکہ آپ وہاں جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں جو آپ کو کرنی ہوتی ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہیں اور باتیں کر کے آ جاتے ہیں تو پھر قاضی تو وہیں بات سنے گا جو آپ نے وہاں اس کے سامنے کہی ہوگی تو میرا بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دسخط کر دیا تو ابھی وہ آپ کے موت کا پروانہ ہے کہ وہ لادمی اس پر پورا ہی ہے اگر وہ دھوکے سے دسخط دیا گیا ہے تو اس کا حل موجود ہے ایک پاتھ تو یہاں بے وعدہ ہوگی دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں تو اکرد میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ چھٹی کے مطلق مرضی سے ہے اس کو تاجر کینسل نہیں کر سکتا جو خروجودہ ہے اگر ایک دوست بھائی جو بھی ہے ہمارے وہ اپنے وطن جانا چاہتے ہیں خروجودہ پہ تو تاجر اس کو کینسل نہیں کر سکتا یہ گورنمنٹ پہلے ہی واضح کر چکی ہے ایک بات تو یہاں پہ کلیر ہو چکی ہے تو اس میں دوسری جو بات ہے ایک دوست نے پوچھا یہ جو جزوی اکامہ ہے یعنی تین ماہ کا اکامہ تھا حیدید کی بارے میں اعلان کیا گیا سعودی اکامہ کی جانب سے لیکن ابھی تک ایک سال کا ہی اکامہ لگ رہا ہے تو میرا بھائی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ چودہ ماہ دوہزار اکیس کو ہی یہ اپٹیٹ آئے گی یعنی چودہ ماہ دوہزار اکیس کو ہی جو اکامہ تین ماہ کا تیجید ہوتا ہے وہ ہو سکے گا تو بڑھتے ہیں یہ اکھٹ کے نقاط کے بارے میں سٹیپ ہے اس سے آگے کے بڑھتے ہیں ہم ایک ایک کر کے اس کا ترجمہ کریں گے ٹھیک ہے مدارت کام کے موہدے کے لیے متفقہ پارم مرتب کا یعنی آپ لوگ دونوں جو ہیں ایک لکھے پڑے موہدے کے تحت ایک کنٹریکٹ کے تحت ہی کام کر سکتے ہیں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے کاروباری مالک کا نام یعنی اس کے شرکے کا نام مصدسے کا نام یا اس کا اپنا نام جو اس سے بھی وہ کام کر رہے فردی ہے تو اپنا نام اگر مصدسہ یا شرکہ ہے تو اس کا نام ہو درج ہونا چاہیے اس پہ دوسرے نمبر پہ ملازمت کی قسم یعنی آپ کس قسم کی جوب چاہتے ہیں آفس میں ہے یا کوئی اور جو بھی کام ہے وہ بھی درج ہونا ضروری ہے اور اس کی لوکیشن مقام اور تاریخ یعنی اس کی جگہ بھی تائین ہونا چاہیے کہ وہ ریاض میں ہیں حیال لبن میں ہیں ریاض کی اس حصے میں ہیں اور دوسرے نمبر پہ اس پہ تاریخ بھی تیسے اصوری تیسے نمبر پہ اس پہ تاریخ ہونی چاہیے لازمی کس تاریخ سے یہ سٹارٹ ہے اور کارکن کا نام اور قوم اس کے بعد آتا ہے کارکن کا نام جو عامل ہے اس کا نام اس میں درج ہونا ضروری ہے اس کی آئی ڈی اور قومیت وغیرہ یہ ساری اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس میں شامل ہونی چاہیے اس کے بعد نمبر چار پہ آتا ہے مدفق تنخواست حمید فوائد آرولنس یعنی اس کے بعد آتا ہے کہ آپ سیلری پہ کس سیلری پہ اتفاق کر رہے ہیں فار ایزمپل ایک ہزار دو ہزار جتنی بھی سیلری ہے اس کے پلس آپ کے آلونس کیا ہیں گاڑی کا خرچہ جو آپ کا ہے وہ کس کے زم میں ہوگا آپ کی رہائش کا زمہ اس میں کتنا آکاؤنڈ ہوگا تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی آپ کے آلونس ہیں وہ بھی وہاں پہ درج کرنے ضروری ہیں میرا بھائی نمبر پانچ پہ ہم عقد کی مدد مدد کتنے درج کرتے ہیں تو عقد کی مدد کا تعین بھی لازمی ہے کہ ہمارے تاجر اور عامل کے ذمیان میں جو عقد ہوگی وہ کتنی مدد کے لیے ہوگی ملازمت کے موہدے کی تیجید مقرر مدد ملازمت کا موہدہ اس کی میاد ختم ہونے پر ختم ہوتا ہے اگر مقرر مدد کے موہدے میں یعنی اگر مقرر مدد کا جو موہدہ ہے اس ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد سعودی یا جو تاجر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو چھے ماہ کے لیے تیجید کیا جائے تو اس سے چھے ماہ کے لیے تیجید کرنا چاہیے اور اسی طرح اگر مدد تیجیدہ دگتہ تین بار ہیں یعنی کہ اگر ہر عقد ختم ہونے پر اس کو تیجید کرتے ہیں اور یہ سلسطہ تین دفع ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ یا چار سال کی مدد گزر چکی ہے تو یہ عقد لا محدود عقد میں بدل جائے گی یعنی پہلے ایک مقرر وقت ہے یعنی مدد ہے پھر یہ لا محدود ہو جائے گی اگر آپ ایک تاجر کے ساتھ اس کو تین دفعہ تیجید کرتے ہیں عقد کو یا چار سال تک تیجید کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ عقد لا محدود چلی جائے گی یہ آگیا تھا ان تمام معاملات میں جہاں معاہدے کو ایک مقصود مدد کے لیے تیجید کیا جاتا ہے اس مدد کی تیجید اس کے لیے مزدور کے حقوق کا تین کرنے میں اس مدد میں توسیق کے طور پر مدد ہوتا ہے یعنی جو آپ کے حقوق ہیں وہ اسی صورت میں ہیں چلتے رہیں گے اگر آپ ایک سو تاجر کے ساتھ دس سال یا سے زیادہ عرصہ کام کریں گے تو وہ حقوق جتنے دفعہ آپ اس وقت ایڈید کرتے ہیں تو وہ نئی عقد سے شمار نہیں ہوگا بلکہ جو آپ نے پہلی عقد کی ہے اس سے ہی وہ وقت شمار کیا جائے گا اور اگر معاہدہ کسی خاص کام کو انجام دینے کے لیے تو اس کا مطلب یہ میرا بھائی کہ اگر آپ تاجر آپ سے معاہدہ کرتا ہے کہ میں ایک بلڈنگ گرانی ہے تو آپ کا کام صرف اس بلڈنگ کو گرانے تک ہے یا کوئی بھی اور مخصوص کام ہو سکتا ہے اس کی گاڑی ہیں وہ آپ کو کنٹریکٹ کرتا ہے کہ میری گاڑیوں بیچنے تک آپ کا کام ہے ان کو گسیل وغیرہ دھونا وغیرہ یا جو بھی اس نے آپ کے ساتھ کام کر گئی ہے تو اس طرح کا کام جب ختم ہو جائے گا تو وہ معاہدہ بھی ایٹومیٹکلی ختم تصور کیا جائے گا اس میں مدت معاہدہ نہیں ہوگی اس میں کام درج ہوگا کہ جیسے ٹھیکہ ہم بولتے ہیں ایک لفظ تو وہ آپ کا ٹھیکے کا ایک عقد کا طریقہ ہوگا کہ آپ اس میں ایک ٹھیکہ کر لیں گے کہ میں یہ مکان بنا کے دوں گا اس کو تو جب مکان بن جائے گا تو آپ کا جو عقد ہے وہ ایٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اس کے بعد میرا بھائی جو آپ کا یعنی تاجر کی جو ذمہ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی بھرتی کی جو فیس ہے رہیش کی جو ایکسپینسیز ہیں اور آپ کا اکامہ کی تیجید وغیرہ ہے اور خدا نخصہ اگر اس میں تاخیر ہے تو اس کے جرمانے تک بھی یہ سارا چیزیں آپ کے سعودی کے ذمہ ہیں آپ کے تاجر کے ذمہ ہیں کہ وہ آپ کا اکامہ تیجید کرے آپ کی رہیش کا ذمہ دار لازمی طور پر بنے اور آپ کا جو بھرتی ہے اس کی فیس کا ذمہ دار لازمی ہوگا کارکون اپنے ملک واپس آنے کی قیمت اس صورت میں برداشت کرے گا تو اس نمبر پر آکے اگر کوئی بندہ پاکستان انڈیا یا کسی بھی دوسری کنٹری سے سعودی عرب میں آتا ہے تو آنے کے بعد وہ اس اہل نہیں ہیں جس کام پہ وہ آیا ہے ایک ویلڈر کے طور پہ آیا ہے کاربائی کے طور پہ آیا ہے یعنی کوئی بھی جس پیشے پہ آیا ہے وہ اس پیشے کے اہل نہیں ہیں وہ کام نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اسے وہ سارے ایکسپینسیز پی کرنے ہوں گے جو اس کے واپسی کا فارگزامپل ڈکٹ وغیرہ تو وہ خود اس کو پی کرے گا تاجر اس کو پی نہیں کرے گا اگر جو تاجر ہے وہ اس سے کوئی تقاضہ کرتا ہے اس صورت میں داری بات اس نے ایک ویزا جاری کروا ہے اس سے چھ سو ریال ہزار ریال دو ہزار ریال فیس ہے تو وہ تقاضہ کرتا ہے تو وہ اس کا تقاضہ بھی جائز تصور کیا جائے گا اس صورت میں کہ آپ اپنے مطلقہ پیشے پہ سعودی عرب میں نہیں آئے خدا نخواستہ اگر آمل یا کارکن کی موت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں تمام تر ذمہ داری جو ریسپونس بیلیٹی ہے وہ تاجر پہ جائے گی کہ وہ اس کی مید کا احتمام کرے اگر اس کے فیملی چاہتے ہیں کہ اس کے مید پاکستان یا انڈیا یا جس کنٹری سے بھی ہے تو وہ وہاں پہ پہ پہنچے تو اس کے تمام تر خراجات جو ہیں وہ بادمہ کمپنی یا بادمہ تاجر ہوں گے نوکری کا معداد یہ تاجر اور کارکن کے مابین ہیں یعنی اس میں یہ معداد جو ہے وہ آپ دونوں کے مابین ہیں تو اس معداد کا سب سے پہلا جو ہے وہ حصول یہ ہے کہ آپ دونوں کے پاس اس کی کافی ہونا ضروری ہے یعنی جو آپ لوگوں نے آپ اس میں موہد کرنا ہے تو تاجر کے ساتھ اس کی کافی آپ دونوں کے پاس ہونا ضروری ہے اور یہ بھی یہ ہے کہ جو بھی اتفاق آپ نے کرنا ہے وہ صاحب شرکہ کے ساتھ کرنا ہے اور اس پہ نمبر تین میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے اس کا مقصد اصل میں کیا بنت ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کچھ سعودی آپ کو یا تاجر آپ کو بولتا ہے کہ لفظی کلام زیادہ ہے اور تحریر میں نہیں لکھنا چاہتا فار ایک ایک بولتا ہے کہ میں آپ کو سیلی اتنی دوں گا یا کوئی اور ایسی چیزیں گا کی ریکارڈ میں ریکارڈ ہو آپ موبائل ہو گا یا آپ مشین سے ریکارڈ کریں گے اس میں ریکارڈ ہو چکا ہو گا تو بعد میں آپ اس کو طور ثبوت پروف آپ ثابت کر لے آئیں گے کہ بھئی یہ دیکھیں اس نے میرے ساتھ یہ دوڑ یا فراد کیا تھا تو اس صورت جائے گا ازمائش ازمائش میرا بھئی مراد ہے اس سے نئے جو آنے والے لوگ ہیں سعودی رہبیہ میں تو ان کا ایک ازمائش ہوتا ہے نائنٹی دیز کا ان کے پاس تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد اکامہ ضروری ہوتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک ہی بار ازمائش کر سکتے ہیں یعنی جب بندہ نہیں آیا تو اس کی ازمائش نائنٹی دیز ہے تو آپ نے یہ نائنٹی دیز میں اس سے کلیر کرنا ہے یعنی اس سے چیک کرنا ہے کہ وہ کام کرنے کے کرنا ہوگی لیکن اس دوران اگر جو چھٹیاں وغیرہ اید الفطر ہے یا اید ازہا تو ان کی چھٹیاں اس میں شامل نہیں جذہ کی جائیں گی یعنی وہ چھ ماہ کی تیجید کرتا ہے اس میں دس دس دن آٹھ دن اید 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 آج تو وہ دن اس میں کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے اگر سعودی چاہتا ہے تاجر چاہتا ہے کہ وہ موہدہ ختم کرے اس کی کمپنی ختم ہوگی تو اس طرح ختم کر سکتا ہے اس کا کام بند ہو گیا تو اپنا موہدہ ختم کر سکتا ہے اس کے لئے آپ کو بقیادہ طور پر اطلاع دے گا تو اطلاع دینے کے بعد وہ موہدہ ختم تصور کیا جائے گا کسی کارکون کو ایک سے کو حتم تصور کیا جائے گا اور وہیں ازمیش ہے اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ عقد پر کام کرنا ہے یعنی اگر آپ نے اس موہدہ آپ سے کیا ہے کسی اور کام کا تو آپ سے کوئی دوسرا کام کروانے کا پابند نہیں ہے سوری آپ کسی دوسرے کام کرنے کے اس کا پابند نہیں ہے یعنی اگر آپ کم از کم اس کے ساتھ چھے ماں گذار چکے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے اگر ازمیشی مدت کے دوران اگر ازمیشی مدت کے دوران معایدہ ختم کر دیتا تاجر بولتا ہے کہ یہ بندہ اپنے کام میں مہارت نہیں رکھتا کمپیوٹر کے کام پہ ہے کسی اور کام پہ ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کی تعلیم ہی اس کے مطابق نہیں ہے اس کو معلوم نہیں ہے تو اس طرح اگر کوئی چیز ہے تو وہ مویدہ بھی منصوب تصور کیا جائے گا اس سے کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے تاجر سے کوئی demand یا requirement کرے کیونکہ اس کو کام آتا نہیں ہے عامل کو تاجر اس کی مرضی کے بغیر کسی دوسری جگہ پہ منتقل نہیں کر سکتا فار اگر ایک سعودی ریاض میں کام کرتا اور اس کا جدہ میں بھی کام ہے تو وہاں حاصل نہیں ہے لیکن تیس دن کے لیے امرجنسی کی صورت میں یہ حاصل ہے کہ ایک سال کی مدت کے دوران اگر وہ تیس دن کے لیے آپ کو کسی دوسری جگہ پہ منتقل کرتا ہے لیکن اس کے دن میں وہاں پہ تمام اخرجات ہوں گے اس صورت میں وہ آپ کو ایک سال میں تیس دن تک دوسری جگہ پہ ٹرانس پہ کر سکتا ہے بس صورت دیگر یہ معیدہ منسوخ ہو جائے گا کہ اگر وہ آپ بولتا ہے پرمنٹ وہ ہی پہ کام کرو تو جو آپ نے عقد کیا تھا وہ منسوخ ہو جائے گا اس سے آکے بڑھتے ہیں تو میرا بھائی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ مہانہ پہ کمپرومیز کریں اتفاق کریں اور بات میں آپ بولیں نہیں میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ سیلی دوں گا دہاری دوں گا یا افتے وار پیسے دوں گا اس طرح کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی معایدہ مہانہ ہے تو مہانہ ہی آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی تو اسی طرح میرا بھائی آپ کو دوسری جگہ پہ ٹرانسفور کرنے کا وہ حق نہیں آپ سے لگتا جہاں پہ آپ کی مردی نہ ہو وہ آپ کو نہیں بھیج سکتا یعنی فار اگر آپ ریا سے جدہ نہیں جانا چاہتے تو اس سعودی آپ کو اس طرح موہدے کا پابن نہیں بنا سکتا کہ آپ لازمی ہی جاؤ وہ اس صورت میں آپ کو نہیں دیش سکتا ملازمت کی موہدے کی موہد ختم ہو جاتی ہے کام کا موہد درجہ زیل معاملات میں ختم ہوتا ہے چاہے جب تک دونوں فریق اس بات پر مدفق ہوں کہ جہاں تک کارکون کی یعنی جب تک دونوں فریق اگر رضا مندی ہیں تو وہ اپنا موہد ختم کر سکتے ہیں اگر موہد تیجید نہیں کیا جاتا تو موہد ختم تصور کیا جائے گا مقررہ مدد دونوں کی رضا مندی پر منصر ہے ایسا تو نہیں وہ موہد نہیں ہے لازمی طور پر دونوں کی باہم رضا مندی سے ہے ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سال ہے سعودی ریبیہ میں میرا بھائی لیکن اس میں ایک چیز کا ضافہ ہے کہ اگر آپ کا عقد ہوا ہے پانچ سال کا تو آپ کا عمر ساٹھ سال اس کے درمیان میں آگی ہے باقی دو سال ہیں تو آپ باقی دو سال پورا کریں گے یعنی آپ معایدہ ہی پورا کریں گے باس سٹھ سال میں پھر ریٹائر ہوں گے ساٹھ سال سال کی کوئی بھی پارٹی اس پہ نظر ثانی کرنا چاہتی ہے یا اس کوئی مثال کا سامنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ایک پہلے بھی اسی طرح کا نکات ہے ہم نے اس خطر ٹرانسلیٹ کیا تو اس میں بھی دوسری صورت میں اگر تاجر جو ہے وہ عامل کو بغیر کسی وجہ سے بغیر نوٹس دیئے ہوئے وہ کام سے رکھتا ہے تو اس صورت میں وہ سیلری کا حق دار ہے اپنی جو اس کی عجرت ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے کار کون اگر غیر راضی یعنی چھٹی چاہتا ہے ایک دن یا دو دن اس طرح اگر کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس کو لادمی دور پر کفیل یا تاجر کو اطلاع دینی ہوگی اپنی کمپنی میں اطلاع لادمی ہے کسی تاجر کو حق کا حصل نہیں ہے کہ وہ آمل کو نوٹس کے بغیر اس کے کام سے ہٹائے تو پہلے بھی اس چیز جو ہے جاری رہے گی اگر اس کام سے روک بھی لیتا ہے کم اس کم نوٹس ساٹھ دن سے کم نہیں ہونا چاہیے ساٹھ دن کا نوٹس اس کو دینا ضروری ہے اس کے لیے ساٹھ دن کے نوٹس کے بعد اس میں ایک شرط ہے لادمی طور پر ایک دن کام پہ نہیں آئے گا اور اس کا اپنے تاجر کو بتائے گا کہ میں کام دھون نا ہے تو وہ ساٹھ دن میں جتنے ویک آئیں گے ان میں سے ایک دن کام پہ غیر حضر رہے گا تاکہ وہ باہر اپنا کئی دوسری جگہ پہ کام دھون سکے تو اس کے بعد آمل تاجر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آمل کی بماری کی وجہ سے یہ موعدہ منصوب کر دے خدا نخصہ اگر کوئی کارکن کام کر رہا تو کام کے دوران اس کو کوئی بماری کا سامنا کرنا پڑ رہا تو اس بماری کی وجہ سے تاجر بولے کہ اب یہ میرے کام کا نہیں ہے لہذا میں موعدہ ختم کرتا ہوں کینسل کرتا ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے موعدہ منصوب کن صورتوں میں ہو سکتا ہے میرا بھائی تو اس میں سب سے پہلے کہ کاروبار کا مالک ہے وہ اپنی جو موعدے میں شرط اپنے کوئیدہ ذوابت لکھے تھے اس پہ پورا نہیں اتر رہا تو موعدہ کیا جائے گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو تاجر ہے اس نے آپ سے دھوکت ہی کیا آپ سے فراود کے ذریعے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت ساری کمپنیوں نے ابھی سے ہی اتفاق شروع کر دیا اپنے ورکر کے ساتھ اور ان کے لا علم ہیں وہ ورکر کہ ہمارے ساتھ موعدہ کیا جائے تو ایسا موعدہ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ فراود پر منثر ہے اگر ایک سے زیادہ افراد کہیں کہ یہ فراود ہے میں تو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے نے کب ہم سے موعدہ کیا تو وہ بھی موعدہ منصوب تصور کیا جائے گا اس کے لئے آپ کو ایک ثبوت کی ضرورت ہے پھر میں پہلی بات دور آ رہا رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پروف آپ کے پر صورت میں ہونا چاہیے یعنی اگر اس کے آفیس میں مدیر لوگ ہیں یا کوئی مینجر یا کسی قسم کا ظلم تاجر کو عمل پر حق آسل نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ دان دور یا کوئی اس طرح کا کام کر سکتے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کی سعودی کو شہری کو یا کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کے ساتھ بات تمیزی کرے یا اس کے حقوق مجروح کرے یا اس کی نفس مجروح کرے یا اس کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے جو نازیبہ ہو اس صورت میں بھی معیدہ منصور تظہر کیا جائے گا اگر ملادمت کی جگہ پر ورکر کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا یا سیکیورٹی ایشو ہے سیفٹی کا کوئی ایشو ہے تو اس صورت میں بھی معیدہ ختم کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ چیز مالک کے آنر کمپنی کے یا منجر کو بار ہاں بتایا جائے اور وہ بولے نہیں اسی طرح لیکن اپنے طور پہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے غیر منصفہ نہ سلوک یعنی آپ تقسیم کریں اس طرح کریں کسی ورکر کو اچھی جگہ دیں کسی کو بوری جگہ پر رکھیں تو اس طرح بھی وہ مویدت کینسل سور کیا جائے گا تو میرا بھائی چیزیں ساری رہنی چاہیے سمجھ لینی چاہیے میرا بھائی میں سعودی پچھلے دس گیارہ سال سے سعودی رہوی میں ہوں تو یہی چیز میں نے سیکھی ہے کہ یہ لوگ جب ان کو آپ سے کام ہوتا ہے تو کا کوئی بھی کام جو ہے وہ غلطی آپ کریں گے تو بھوتنا بھی آپ کو ہی پڑے گا کیونکہ کوئی بھی ایسی غلطی نہیں ہوتی جس کی سزا نہ ہو تو ہمیں اس صورت میں سزا ملتی ہے کہ ہم پہلے ان پہ اعتبار کرتے ہیں کانفیڈنس کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہیں بعد میں اس کی اچھائی کا بدل لگتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارے درمیان میں جو معیدہ ہے وہ تحریر طور پر موجود ہو یا ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں اس کا ثبوت موجود ہو کسی طرح ہمارے پاس اس کا ثبوت ہو نا لازمی ملزوم ہے ہے جو اکر میں بتائی ہے یہ ایک تحریری ہے اس کے لئے ایک الگ سے ویڈیو بنانا پڑے گی کیونکہ آپ کے موبائل پہ ایک میسج آئے گا ریکویسٹ آئے گی طلب آئے گی تو آپ نے وہاں پہ اس کو قبول کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے رفت کرنا تو میرا بھائی اس صورت میں اگر کوئی بندہ آپ سے آپ کے موبائل کا کوڈ جو یہ رمز جس کو ہم بولتے ہیں چار انپسوں کا کوڈ جو آپ کے موبائل پہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ کا موافقہ ہے وہ کر سکتا ہے اگر آپ اس کو اپنے اپشل کا پاسورڈ یا یوزر نیم نہیں دیتے یوزر نیم تو آپ کا آئی ٹی ہے اکامہ نمبر ہے تو وہ تو آل ایڈی اس کے پاس ہے پاسورڈ دو منٹ میں چینج ہو جاتے ہے میرا بھائی اگر آپ اسے اپنا موبائل پہ آیا کوڑ اس کے حوالے کرتے ہیں تو کوڑ چینج کر لے گا اور پاسورڈ اور ایٹومیٹکلی اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل پہ آن کر آپ کے اپشت سے اس کے موافقہ دے سکتا ہے تو اس کے لئے آپ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جب تک آپ معیدہ نہیں پڑھ لیں آپ اس پہ سائن نہ کریں میرا بھائی آپ اپنے دوست بھائی کسی کو بھی اس وہاں پہ ساتھ لے کے جائیں ان کو بولیں کہ دیکھیں اس میں کیا لکھ ہے اس کے پڑھنے کے بعد ہی آپ اس کے ساتھ معیدہ کریں اگر بھائی مکتب عمل میں اس وقت آپ جا سکتے ہیں خدا نہ خاص آپ کفیل آپ کے اوپر کوئی سارے میں چلے جاتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں کہ سعودی دی میں پچاس سار دینا تو آپ کو پچاس سار خدا خاص دینا پڑے گا لیکن آپ کو صرف بات کرنا آنا چاہیے آپ کو اپنی بات لکھ لینی چاہیے کیونکہ بعض دفعہ بندہ جب وہاں پہ اس طریقے سے لیا یا یہ کام میں نے اس طریقے سے اس کے ساتھ کیا بات میں یہ یہ ہاں پہ آکے اس نے بدل دیا کیونکہ بہت سارے میرے پاس ایسے معاملات آتے ہیں جو لوگ مہمہ کاروائی کرتے ہیں لیکن وہاں پہ کیس ہار جاتے ہیں اور کیس ہارنے کی بہت تو میرا بھائی وہاں پہ آپ سچ بات بولیں وہیں بات بولیں جو صحیح بات ہو اس بات پہ آپ کا حق آپ کو لازمی مل جائے گا باہر وکیل کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسی باتیں کرے جس سے آپ بہکاوے میں آجیں اور آپ اپنے سعودی یا تاجر کو چاہتا ہے مجھے حروب کرنا چاہتا تو یہ وہ وجہ ہے بہت شکریہ اللہ حافظ